نمازکار دوستو آپ کا سواگت ہے میرے چینل لون منتری میں اور یہاں پر میرا جو پہلا ویڈیو ابھی اپلوڈ ہوا تھا جس میں میں نے بتایا ہے کہ ابھی بھی ایمائی میں چھوٹ ملنے کے پورے احسار ہیں اس کا ایک اور میں آپ کو یہاں پر ایویڈنس دکھاتا ہوں کیا ہے پورا معاملہ میں نے ویڈیو میں بولا تھا یہ ای بی پی نیوز میں معاملہ دکھایا گیا پر پورا معاملہ دکھایا نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایویڈنس بھی دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے ای ایمائی پر چھوٹ لیکن بیاج میں چھوٹ کیوں نہیں ایسی نہیں یعنی سپریم کورٹ نے ویٹر منترالے سے مانگا جواب تو اس میں دیکھیں میں آپ کو پورا پڑھا کے سناتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں سپریم کورٹ نے ریزور بینک آف انڈیا کے حلف نامے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے میں ویٹر منترالے اور ان پکشنار آر بی آئی کے جواب پر ری جوائنڈا داخل کریں یعنی آر بی آئی نے جواب میں بولا ہے کہ ہم موریٹوریم دیں گے تو بینکوں کو دو لاکھ کروڑ کا نقصان ہوگا اور اسے جو ہمارے کسٹمر کے جو ہتھ ہیں اس میں ایفیکٹ ہوگا تو اس میں کورونا سنکٹمنٹ میں لکھا ہے کہ آپ کو ایمائی کے موریٹوریم میں پہلے تین مہنے کا پھر چھ مہنے کا دیا گیا تو اس میں بات چل رہی تھی تو یہ موریٹوریم کے بیاج کا یہ ویڈیو ہے سپریم کورٹ نے ریزور بینک آف انڈیا کے حلف نامے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے میں ویٹر منترالے اور ان پکشنار آر بی آئی کے جواب پر ریجوائنڈر داخل کریں اگلے جنوائی بارہ جون کو ہوگی ریجوائنڈر کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں بدا دیتا ہوں کی ریجوائنڈر کیا ہوتا ہے کہ جب دو پکش ملکے سرکار کے خلاف یا سرکار پر جواب جب دیتے ہیں ان کی بات کا تو اسے ریجوائنڈر کہتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے اگلی جو ڈیٹ ہے وہ بارہ جون کو ہوگی یعنی ابھی جو اس سے نیوز پہ باقی یوٹیوب چانلز پہ ویڈیوز بن رہے ہیں کہ بھائی ابھی آپ کو موریٹوریم نہیں ملے گا وہ کینسل ہو گیا تو ایسا نہیں ہے ابھی یہ سنوائی کے ہے اور یقین وعنی ہے یہاں پہ آپ کو ریلیکشیشن ملنے والا ہی ہے اس میں کیا ہے ریجوائنڈر بینک نے جو میں نے بتایا دو لاکھ کا کروڑ کا نقصان ہوگا جس سے پورا آرتھیک تندر گل بڑا جائے گا اس پر یا چکا کرتا ہے کہ اور سے راجیو دتا نے کہا ہمیں سرکار کے جواب پر ریجوائنڈر داخل کرنے کی عزازت نے اتنے اہم حالف نامہ اور داخل کر رہا ہے ریجوائنڈر ڈیکٹر صاحب یہ مزاق ملا انہوں نے اس کی طرح سے بولا اختی جلدی آپ نے جواب دے دی آر بی آئی نے یہ مزاق نہیں ہے یہاں پر ہمارا ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے کہ اس پہ ہم سنوائی ہو سکے تو بارہ جون کی میں سنوائی دیر دیرکھی ہے اور جنرل تشار میتا نے کہا کہ ہمیں وط منترال ہے اور آلہ دکاریوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کا راستہ تلاشتی یعنی یہ میٹنگ ہوگی اور یہاں پر یہ بھی دیکھی کہا ہے سپریم کورٹ نے بڑی بات بولی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلی لائن پر یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آرثی پہلو لوگوں کے سواد سے بڑھ کر نہیں ہے یعنی یہاں پر سپریم کورٹ بھی موریٹوریم جو آپ کو مل رہا ہے موریٹوریم کے بیاج میں شھوٹ ملنے کی بات کہی ہے تو سپریم کورٹ بھی کہیں نہ کہیں اس کا سپورٹ میں ہے آپ لوگوں کے سپورٹ میں ہے تو گائی اس طرح آپ کو یقین بانی آنے والے سمیہ میں بہتی جلدی سپریم کورٹ کی دوارہ آپ کے موریٹوریم میں لگنے والے بیاج میں ریلیکشیشن مل جائے گا ابھی ریلیکشیشن کتنا ملتا ہے یہ اگدم زیرو ہوتا ہے یا اگدم کافی کم ٹیکس اس میں انٹرس لگتا ہے یہ آگے لے سمیں پتہ لگ جائے گا پر جو میرے سورس ہیں اس سے ایسا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اس میں انٹرس جو لگے گا وہ تو یاد اگدم زیرو ہو جائے گا یا تو اگدم نہ کے برابر ہوگا تو گائیز ایسی خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور سبسکرائب ضرور کریے نیکس ویڈیو پر سے ملیں گے تب تک لیے نمشکار جائے ہم